الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد روزہ نام ہے ایک کام کرنے اور سات کاموں سے بچنے کا کرنے کا کام ہے نیت کرنا بچنے کے ساتھ کام نمبر ایک کھانے سے نمبر دو پینے سے اس کا بیان ہو چکا نمبر تین ہم بستری سے نمبر چار منی نکالنے سے نمبر پانچ جان بوجھ کر مو بھر کر قیع کرنے سے یہی سے بات شروع کرتے ہیں جان بوجھ کر مو بھر کر قیع کرنے سے بچنا ضروری اگر جان بوجھ کر مو بھر کر قیع کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف ایک روزے کی قضاء واجب ہوگی کفارہ نہیں جان بوجھ کر پس اگر خود بخود قیع ہو جان بوجھ کر قیع نہ کرے جان بوجھ کر جیسے گلے میں انگلی ڈالی اور قیع کی مصوات ڈالا برس ڈالا اور قیع کی تو یہ ہے جان بوجھ کر قیع کرنا انگلی ڈال کر قیع کرنا اگر جان بوجھ کر قیع کی ہے اور قیع بڑی ہے زیادہ ہے مو بھر کر تو روزہ ٹوب جائے گا اور اگر قیع چھوٹی ہے کم ہے مو بھر کر نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن مقروح ہوگا زیادہ قیع کس کو کہتے ہیں مو بھر کے قیع کس کو کہتے ہیں وومٹ اتنی کونٹیٹی میں ہو اتنی مقدار میں ہو اور اتنے فورس کے ساتھ ہو کونٹیٹی بھی زیادہ ہو اور اتنے فورس کے ساتھ ہو کہ اگر بندہ اسے روکنا بھی چاہے تو نہ روک سکے وہ نکل ہی جاتی ہے گلے میں انگلی ڈالی اور ایک دم سے انسی ہو آپ نہیں روک سکتے تھے تو یہ ہے مو بھر کے قیع اس سے روزہ کیا ٹوٹ جائے گا اور اگر گلے میں انگلی ڈالی اور تھوڑی سی قیع ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن مقروح ہوگا روزہ کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو جان بوجھ کر مو بھر کر جان بوجھ کر مو بھر کر قیع ہوئی تو اس سے روزہ سوٹے گا اور اگر خود بخود قیع ہوئی جی مچلایا مطلی ہوئی بیچینی اور گبرہت ہوئی سر میں درد ہوا اور الٹی ہو گئی تو یہ خود بخود ہوئی ہے ہم نے انگلی نہیں ڈالی اس الٹی سے اس ومٹ سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے مو بھر کے ہو چاہے ڈول بھر کے ہو چاہے ایک مرتبہ ہو چاہے دس مرتبہ ہو صبح سے شام تک دس تے ہو گئی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ روزہ ٹوپتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں مسئلے کو اور وومٹ ہو جاتی ہے تو کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو روزہ ٹوٹ گیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا یہ سمجھتے ہیں یہ بلکل غلط ہے خود بخود اگر وومٹ ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے کتنی مرتبہ ہو کتنی ہو دن میں بندے نے روزہ رکھا تھا اور بار بار قیہ ہو رہی اگر اس میں ہمت ہے روزہ پورا کرنے کی تو روزہ پورا کر سکتا ہے کوئی حرق اور اگر بار بار پیہ ہونے کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے دوائی لینا ضروری ہو گیا ہے ہمت جواب دے رہی تو بندہ روزہ توڑنا چاہے تو روزہ توڑ بھی سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اجازت ہے روزہ توڑنے کی لیکن وومٹ ہو جانے سے روزہ ٹوٹا نہیں کبھی کبھی روزے کی حالت میں گلے میں تھسکا آتا ہے پانی یا وومٹ گلے میں آتی ہے پھر نیچے اتر جاتی گلے تک آئی اور نیچے اتر گئی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا کبھی کبھی تھوڑی سی وومٹ موہ میں آئی اور ایک سیکنڈ میں آئی اور دوسری سیکنڈ میں آدمی اس کو نگل گیا تو اس کو سمجھ نہیں آیا کیا کرو موہ میں آئی اور اگر دم سے نگل گیا تھوڑی سی مقدار میں تھی تو اس تے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوک دینا چاہیے لیکن اگر ہر بڑا حق میں سمجھ نہیں آئی اور نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن شرط کیا ہے فوراً نگل جائے موہ میں روک کر نہ رکھے سوڑی سے الٹی موہ میں آئی اور دو سیکن تین سیکن موہ میں روکا پھر نگل گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے اور بعد میں ایک روزہ کی کیا کرنی ہوگی قضاء کرنی ہوگی اور اگر موہ میں زیادہ الٹی آئے اور آدمی نگل جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے تھوڑی آئے اور فوراً آئے اور دو تین سیکن موہ میں رکھے پھر نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے موہ بھر کے زیادہ مقدار میں قیائی اور اس کو نگل گئے چاہے فوراً نگل جائے اس سے روزہ کیا ہے ٹوٹ جائے بھئی مسئلہ سمجھ جا رہا ہے تو جان بوجھ کر موہ بھر کر قی کرنے سے بچنا منی نکالنے سے بچنا پہلے یہ سمجھ لے کہ منی کس کو کہتے ہیں پیشاب کے راستے سے چار چیزیں نکلتی پیشاب کے راستے سے چار چیزیں نکلتی ہیں نمبر ایک پیشاب نمبر دو ودی واو دال یا ودی نمبر تین مزی نمبر چار منی چار چیزیں نکلتی اگر پیشاب نکلا تو اس سے غزو ٹوٹتا ہے ودی نکلی اس سے بھی غزو ٹوٹتا ہے مزی نکلی اس سے بھی غزو ٹوٹتا ہے منی نکلی اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے نہانا پڑے پیشاب ہم سمجھتے ہیں ودی کس کو کہتے ہیں پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد کبھی کبھی مٹیالے رنگ کا مٹی رنگ کا چکنا پانی نکلتا ہے پیشاب کرنے مٹیالے پیشاب مٹیالے 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 کہ پانی چپکنا بند ہو جائے تو اتنا حصہ پاک ہو جائے پورا پاجامہ یا پوری لنگی دھونے کی ضرورت نہیں گسل کرنے کی ضرورت نہیں اسپنجہ کر لیں اور جہاں جہاں لگا ہے اتنا حصہ دھو ڈالی نمبر تین مزید اس کو ذرا سمجھ لیں ابتدائے شہوت کے وقت شروع شروع خواہش پیدا ہو رہی کسی بھی وجہ ابتدائے شہوت کے وقت دو تین قطرے پانی نکلتا ہے ابھی شہوت شروع ہو رہی ہے دو تین قطرے پانی نکلتا ہے اور اس پانی کے نکلنے کے بعد شہوت میں اضافہ ہو جاتا ہے شہوت بڑھ جاتی اس پانی کا نام ہے مزید اگر مزی نکل گئی تو صرف وضو ٹوٹے گئے دو تین قطرے نکلتا ہے جس جگہ لگ جائے اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے مزی نکلنے سے آدمی ناپاک نہیں ہو جاتا مزی نکلنے سے نہانا ضروری نہیں ہو جاتا ہمارے اکثر نوجوان بات سمجھ نہیں ہے اور اگر مزی نکل گئی فرق ہیں مزی میں اور منی میں فرق ہیں ابتدائی شہوت کے وقت دو تین قطرے پانی نکلتا ہے کبھی آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ پانی نکلا ہے اور اس پانی کے نکلنے کے بعد شہوت بڑھتی ہے اس پانی کا نام ہے مزی اس سے صرف وجود اٹھتا ہے نمبر چار منی انتہائے شہوت کے وقت شہوت پیدا ہوئی اور بڑھتے 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 بورڈر پر پہنچی انتہا پر پہنچی انتہائے شہوت کے وقت فورس کے ساتھ کود کر زیادہ مقدار میں نکلنے والا پانی شہوت بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچی انتہائے شہوت کے وقت فورس کے ساتھ کود کر زیادہ مقدار میں نکلنے والا پانی یہ ہے منی منی نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور منی نکلنے کے بعد شہوت تھنڈی پڑ جاتی مزی نکلنے کے بعد شہوت بڑھتی ہے ختم نہیں ہوتی اور منی کے نکلنے کے بعد شہوت ختم ہوتی ہے تھنڈی پڑ جاتی اس پانی کا نام ہے منی چاہے جاگتے میں نکلے چاہے سوتے میں نکلے اس پانی کے نکلنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے اور نہانا کیا ہو جاتا ہے بھائی بتاؤ فرض ہو جاتا ہے تو پیشاب کے راستے سے چار چیزیں نکلتی ہے پیشاب ودی مزی اور منی اب آئیے منی نکالنے سے بچنا منی نکالنے سے بچنا ایک ہے منی نکلنا خود بخود منی نکلی ایک ہے منی نکالنا ہاتھ پاؤں کی ہرکت سے نکلی یہ ہے نکالنا اگر خود بخود منی نکلی ہے تو اس سے روزہ نہیں توٹتا جان کر منی نکالی ہے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے منی نکلی ہے تو اس پہ کیا ہے روزہ توٹ جاتا ہے مثال سے سمجھو بندے نے اپنے ہاتھ کی حرکت سے منی نکالی تو دیکھو ہاتھ کی حرکت ہو رہی یہ منی نکال اگر روزے کی حالت نے ایسا کیا تو روزہ توڑ جائے گا شام تک بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے اور بعد میں ایک روزے کی قضا کرنی پاؤں میں دبا کر یا کسی چیز کے ساتھ رگڑ کر منی نکالی تو یہ منی نکال نا اس سے روزہ کیا ہے توڑ جائے گا شام تک بھوکے پیاسے رہنا ہے اور بعد میں قضا کرنی آدمی سو رہا تھا نیند میں منی نکل گئی یا ہاتھ پاؤں کی کوئی حرکت نہیں آدمی سو رہا یہ ہے منی نکل نہ اس سے روزہ نہیں توٹتا چاہے دن میں کتنی بار احترام ہو جائے اس سے روزہ نہیں توٹے گئی بندے نے کچھ دیکھا شاہوت پیدا ہوئی اور منی نکل گئی ہاتھ پاؤں کی کوئی حرکت نہیں کچھ سوچا شاہوت پیدا ہوئی اور منی نکل گئی ہاتھ پاؤں کی کوئی حرکت نہیں تو یہ ہے منی نکل نہ اس سے روزہ نہیں توٹتا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے وزندار چیز اٹھائی اور منی نکل گئی یہ منی نکل نہ ہاتھ پاؤں کی کوئی حرکت نہیں نکال لے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی اس طرف وہ گیا نہیں ہے اور منی نکل گئی اس سے روزہ نہیں توٹتا کسی نے کمر پہ فٹکہ مارا اور منی نکل گئی یہ منی نکل نہ اس سے روزہ نہیں توٹتا اسی طرح ایک بیماری ہوتی ہے جرائیان کی اس میں منی نکلتی رہتی ہے اور آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا تو اگر جرائیان کی بیماری ہے اور مادے منوی خود و خود خارج ہو رہا ہے نکل رہا ہے تو اس کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں توٹتا روزہ منی نکلنے سے روزہ نہیں توٹتا مہیبار ذہن میں آئی اب آگے کے جو مسئلے ہے وہ تھوڑے پرائیویٹ ہیں یہ جو بچے وغیرہ ہیں آج چلے جاؤ بیٹا کل آنا رمضان میں ایک ہی دن ایسا آتا چھوٹے بچے سب چلے جائیں پیر شادی شدہ جتنے بھی سب چلے جائیں کل آنا بیٹا بھی تھوڑی بڑے لوگوں سے بات کرنے تم بیٹھے ہو جائیں تم بھی چلے جاؤ بیٹا کل آنا کل پھر وہ بات کرنے میں تکلق ہوتی ہے مسئلے کی وضاحت نہیں ہو پاتی اب تھوڑے آگے آجا جاؤ نہیں بھائی آگے 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 اب کیا ایسا موقع ہے اگر آپ کو بھی کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں پھر ان کے سامنے تھوڑا تکلق ہوتا ہے دیکھو بیوی کے ساتھ مستی مزاق کر رہا ہے اور مستی مزاق کرتے ہوئے منی نکل گئے تو یہ ہے منی نکال نہ یہ کیا ہے منی نکال نہ اس سے لئے روزہ سوڑ جائے جیت آدمی کو خطرہ ہے وہ مستی مزاق نہ کرے وہ دور رہے جس کو اس منان ہے اس کے لئے نمبر پانچ ہم بستری کرنے سے بچنا ہم بستری کس کو کہتے ہیں مرد کی شرم گاہ کا خطنہ کیا ہوا حصہ اس کو سپاری کہتے ہیں عورت کی آگے کی شرم گاہ میں یا پیچھے کی شرم گاہ میں یا دوسرے مرد کی پیچھے کی شرم گاہ میں داخل ہو جائے گھس جائے چھپ جائے اتنا حصہ اندر چلا جائے تو ہم بستری ہو گئی چاہے فورا آدمی الگ ہو گئی اتنا حصہ اندر گیا پھر آدمی فورا الگ ہو گیا منی بھی نہیں نکلی لیکھ تو ہم بستری ہو گئی سپاری چھپ گئی ہم بستری ہو ہم بستری ہو گئی تو روزہ توڑ گیا اور روزہ توڑ گیا ہم بستری سے تو بعد میں ایک روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور ساٹھ روزے کفارے کے بھی رکھنے ہے منی نکالنے سے صرف قضا واجب ہوتی لیکن ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا تو قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا یہاں رکھ کر دو تین مسئلے سمجھ لیں نمبر ایک اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کے راستے میں صحبت کرنا یہ حرام اور ناجائی چاہے وہ ہماری بیوی لیکن اللہ نے منع فرما اللہ کے نبی نے منع فرما شریعت نے منع فرما تو بیوی کے ساتھ بھی پیچھے کے راستے سے صحبت کرنا حرام اور ناجائی ہے بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر کو روکے منع کر نہ کرنے دے اگر وہ زبردستی کرتا ہے تو جار القضاء میں کمپلین کرے بات سمجھے کاروائی کی جائے گی دوسرا مسئلہ مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا یہ آخری درجہ کی بے حیائی ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس گناہ کی سزا دینا ممکن نہیں اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو قرآن نے اس کی سزا بیان فرمائے کہ اگر شادی شدہ ہیں مرد اور عورت تو دونوں کو سنگ سار کر دو رجم کر دو اور اگر غیر شادی شدہ ہیں کوارے ہیں تو سو سو کوڑے لگاؤ سنگ سار کا مطلب کھڑا کھوڑا جاتا ہے اور کمر تک بندے کو اندر اتار کر دفن کر دیتے تاکہ بھاگ نہ جائے اور پھر لوگوں کو جمع کر کے انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ پتھر مارو اس کو شادی شدہ اور پھر زنا کیا مارو اس کو پتھر اتنے پتھر مارو اتنے پتھر مارو کہ مر جائے دیکھو کیسی سزا ہے اگر چوک بجا چار رستے میں پاس ساتھ کو یہ سزا دے دیں تو یہ ریپ کے جتنے قصے ہو رہے ہیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائے لیکن ان کم بختوں کو اسلام سے دشمنی ہیں جانتے سمجھتے کہ یہی راستہ ہے دنیا اللہ نے بنائی اس کا نظام بھی وہی سمجھتا ہے کیسا بنانا ہے اللہ کا حکم اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا اگر یہ سزا دیری شروع کر دیں آج کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں معصوم معصوم بچیا محفوظ نہیں اللہ حفاظت فرمائے غیر شادی شدہ ہے کمارے ہیں تو سو کوڑے چمڑے کا کوڑا آتا ہے اور میرے اور آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم سو کوڑے کھا کر زندہ رہے ہیں تغڑا موٹا آدمی ہو تندرس وہ بھی نڈال ہو جائے اور ہمارے تمہارے جیسے تو ساٹھ سکتر میں اللہ کیا پہنچ دے یہ سزا رکھتی زنا بہت سخت سزا لیکن اگر کسی نے لواتت کا کام کیا یعنی مرد نے مرد کے ساتھ غلط کام کیا تو اس کی سزا قرآن حدیث میں نہیں آئی بلکہ بادشاہ وقت پر چھوڑی گئی کہ سخت سے سخت ایسی عبرت جو ٹھیک لگے تو ایمہ اکرام نے الگ الگ باتیں بیان فرمائے باز ایمہ نے فرمایا کہ ایسا گندہ کام کرنے والے کو آگ میں جلا دو سب کے سامنے باز ایمہ نے فرمایا سمندر کے بیٹ میں لے جاؤ اور ٹھیک کے آج اس کی لاش کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں باز ایمہ نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی پل لے جاؤ اور دھککہ مار کے گرہ دے کو اگر دو چار لوگوں کے ساتھ یہ عمل ہو جائے یہ فتنہ خطہ تو میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ انگریز جو ہے اس کو قانونی حیثیت دے رہا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی اور اس کے دباؤ میں اور لوگ بھی چل رہے ہیں گے ریلیشن گے ریلیشن کے نام سے اسلام نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی آخری درجہ کا گندہ تار اللہ ہمارے حقاست حضرت رمضان المبارک کی راتوں میں بیویاں حلال ہوتی اگر رات میں یعنی روزہ افتار کرنے کے بعد سے سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے صبح صادق سے پہلے پہلے ہم بسطری کرنا چاہیں تو اس میں نہ کوئی ممانعت ہے اور نہ کوئی کراہت ہے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی خلاف اولا ہے بلا تکلف عام دنوں میں جس طرح حلال ہے اسی طرح رمضان میں بھی حلال بعض لوگ اس کے اندر فریز کرتے ہیں شہریت سے زیادہ وہ آگے بڑھتے ہیں کہ رمضان میں ہاتھ نہیں لگائیں کیا چیز یہ جب اللہ نے اجازت عطا فرمائی تو کیوں اپنی طرف سے ایسا کرتے ہو قرآن کریم کی آیت ہے رمضان کی روزیں شروع شروع میں فرض ہوئے تھے تو چوبیس گھنٹے بیویاں حرام تھیں نہ دن میں ہاتھ لگا سکتے ہو اور نہ رات میں بات صحابہ اکرام سے غلطی ہو گئی اور رات میں انہوں نے ہم بستری کر لی تو حضور کی خدمت میں حضر ہوئے کہ اللہ کے نبی ہم سے دن کے وقت میں یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوسو کنار کرنا لپٹ نہ چمچ نہ چاہے کپڑے کے ساتھ ہو چاہے کپڑے کے بغیر بعض لوگوں کے لیے جائز رہے اور بعض لوگوں کے لیے نہ جائز وہ لوگ جن کو اپنے نفس پر اعتماد ہے بھروسہ ہے کہ بات آگے نہیں بڑھے گی بوسو کنار تک بات ہے تو وہیں تک رہے گی لپٹ میں چمٹ میں تک ہی بات رہے گی منی نکلنے تک نوبت نہیں پہنچے گی ہم بستری تک نوبت نہیں پہنچے گی وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ان کو اعتماد اور بھروسہ ہے تو ایسے شخصوں کے لئے لپٹ نہ چمٹ نہ بوسو کنار کر سب حلال ہو جائی ہے کوئی گناہ نہیں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ لے پھر تم حضور سے آگے بڑھو گے کوئی حرج نہیں ہاں وہ لوگ جن کو اپنے نفس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے وہ خطرہ محسوس سکتے ہیں کہ اگر بوسو کنار اور لپٹ نہ چمٹ نہ ہم نے کیا تو منی نکل سکتی یا نوبت ہم اس طرح تک پہنچ سکتی تو پھر ایسے لوگوں کے لئے لپٹ نہ چمٹ نہ بھی جائز نہیں ان کو دور رہنا چار پانچ باتیں ہوئی ہم بستری سے بچنا نمبر چھے حیز سے بچنا ہر مہینے قدرتی طور پر جو خون آتا ہے اس کو حیز کہتے حیز کے ساتھ روزہ نہیں چل سکتا جنابت کے ساتھ روزہ چل سکتا ہے جنابت یعنی آدمی پر غسل فرض ہو گیا رات میں اتلام ہو گیا تھا غسل فرض ہو گیا یا رات میں ہم بستری کی ہے غسل فرض ہو گیا پھر سو گئے اور صبح میں آنکھ کھلی تو یا تو غسل کرے یا سہری کھائیں تھوڑا سا ٹائم ہے تو ان کے لئے جائز ہے کہ غسل ابھی نہ کرے پہلے کیا کر لے سہری کر لے اور سہری کے بعد کیا کر لے غسل کر لے یہ ہے جنابت کی حالت تو دیکھو آدمی پر غسل کرنا فرض ہے اور اس نے روزے کی نیت کر کے روزہ اسٹارٹ کیا تو اس کا روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا اگر بندے نے سستی سے کام لیا وقت بھی تھا غسل کرنے کا لیکن پھر بھی نہیں نہایا اور ویسا ہی ناپاک پڑھا رہا دوپیر تک یا شام تک ناپاک پڑھا رہا پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑھا ہاں یہ جو ناپاک رہا ہے بلا وجہ اس ناپاک رہنے کا گناہ اس کو الگ سے ملے یہ ہے جنابت گسل کا فرض ہونا تو جنابت کی حالت یعنی جس حالت میں نہانا فرض ہے اس حالت میں اگر روزہ اسٹارٹ کریں گے تو اسٹارٹ ہو جائے لیکن حیض کی حالت میں اگر عورت نے روزہ اسٹارٹ کیا کہ میں تو رکھوں گی اللہ نے منع کیا لیکن اس نے روزہ اسٹارٹ کیا اس حال میں کہ وہ حیض میں ہے تو اس کا روزہ بھی اسٹارٹ نہیں ہوگا اور وہ حرام کام کرنے کی گنہگار بھی ہوگی اسی طرح عورت کا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں حیض آ گیا دوپہر میں تو حیض آتے ہی روزہ ٹوڑ گیا اور حیض آنے کے بعد عورت کے لئے کھانا پینا ضروری ہے دیکھو مسئلہ یاد رکھنا صبح سے روزہ رکھا تھا بیچ میں دوپہر میں حیض شروع ہو گیا روزہ بھی ٹوڑ گیا عدیس عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ کھانا پینا شروع کر دے فورا شام تک بھوکا پیاسا رہنا روزہ داروں کی طرح رہنا اس عورت کے لئے حرام اور ناجائز ہے بات سمجھ میں آئی یہ مسئلہ بتانا اپنے گھر دوسرا مسئلہ ایک عورت حیض کی حالت میں رہے اس نے روزہ نہیں رکھا دوپہر کے وقت میں وہ پاک ہو گئے غسل کر لیا حیض بند ہو گیا غسل کر پاک ہو گئے تو پاک ہونے کے بعد سے افتاری تک کا جو وقت ہے پاک ہونے کے بعد سے افتاری تک کا جو وقت ہے اس وقت میں اس عورت کے لئے بھوکا پیاسا صبح سے وہ ناپاک تھی آدھے دن تک تو کھانا پینا ضروری تھا اور آدھے دن کے بعد وہ پاک ہو گئی تو آدھا روزہ تو نہیں رکھ سکتی لیکن روزے داروں کی طرح تو رہ سکتی ہے پس اس کے لئے ضروری ہے کہ پاک ہونے کے بعد جو وقت ہے افتار تک تیسرا مسئلہ حیض کی حالت میں شوہر کے لئے بیوی کے بدن کا وہ حصہ جو ناپ سے گھٹنوں کے درمیان ہے یعنی ناپ سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ حرام ہو جاتا ہے جب عورت حیض میں ہے تو اتنا حصہ چھپا کے رکھنا ہے شوہر سے بھی چھپا کے رکھ ناپ سے اوپر کا بدل وہ حلال ہے اس کو چھو سکتے ہو کوئی حرج نہیں گھٹنے سے نیچے کا حصہ وہ بھی حلال ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن ناپ سے گھٹنے تک کا حصہ حرام ہے اور حیض کی حالت میں صحبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے حرام بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں دنیاوی نقصان بھی بہت ہے ترہ ترہ کی بیماریوں کا سبز جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو صحبت کرنے سے بچہ نہیں ٹھہرتا لیکن اگر کبھی بچہ ٹھہر گیا تو وہ بچہ معذور ہوتا پاگل ہوا یا کوئی بڑی کمی اس کے اندر رہ جاتی ہے اس لئے اس سے ہمیں بچنا چاہیے حیض کی حالت میں جب عورت ہو تو اس کا بستر الگ کر دینا اس کے بلطن الگ کر دینا یہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی ایک ہی بستر پر آرام فرماتے ہم تو حضور کی بات مانیں اپنے معاشرے کی نہیں اس لئے اس طرح کی جہالت بری حرکت ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور نہیں کرنے دینی چاہیے اگر ہو رہی ہے ہمارے ہر میں ختم کروش کو یہودیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ اسی برطن میں کھانا ہے ایک ساتھ ساتھے سے ایک ہی ساتھ کھانا ہے اچھوٹ نہیں سمجھ نہ ہو رہا ہے نمبر ساتھ نفاس سے بچنا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے عورت نے حمل کی حالت میں روزہ رکھا ہوا تھا اور دوپہر میں بچے کی ولادت ہو گئی صبح سے روزہ رکھا تھا دوپہر میں بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے کہ بچے کی ولادت کے ساتھ نفاس کا خون بھی شروع ہو جاتا یہاں پر ایک بات سمجھو عورت کے لئے تندرستی میں تیس روزے رکھنے کا موقع صرف اس وقت آتا ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی یہی ایک موقع ہے تیس پورے کر سکتی پھر اب بڑی ہو جائے گی تب یہ موقع ملے گا اس کا کیا بھروسہ ہے ابھی پہلی مرتبہ یہ چانس ملا ہے تو ہمت کر کے آرام کر کے آرام کروا کے روزے رکھ لینے اور روزے رکھوا لینے چاہیے عورت جب روزے رکھے گی تو اس کی نورانیت کا اثر اس کے بچے پر بھی پڑے گا کام کاج مت کرو آرام کرو لیکن روزے رکھو ہماری نسل آگے بڑھ رہی ہمیں اچھی نسل چاہیے نا اس کو آرام کراؤ اور روزے رکھو دوسرا مسئلہ نفاس کی حالت میں سوہر کے لیے وہی حکم ہے جو ہے اس کی حالت میں ہوتا ہے یعنی ناق سے گھٹنے تک کا حصہ حرام ہے جب تک نفاس کا خون بند نہیں ہو جاتا عورت پاک نہیں ہو جاتا باقی ناف سے اوپر کا بدن اور گھٹنے سے نیچے کا بدن یہ حلال لہتا ہے تیسرا مسئلہ نفاس کے خون کی کم سے کم کوئی مدت نہیں دو دن میں بھی یہ بند ہو سکتا ہے اگر دو دن میں بند ہو گیا تو نہانا ہے اور نماز روضہ شروع کرنا پانچ دن میں بھی بند ہو سکتا ہے دس دن میں بھی ہو سکتا ہے بیس دن میں بھی ہو سکتا ہے عورتوں کی اپنی عادت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مدت چالیس دن ہے چالیس پر جا کر تو اس کو بند ہونا ہی ہونا ہے اس سے آگے تو وہ بڑھ ہی نہیں سکتا جیسے حیض کا خون کم سے کم تین دن تک رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن اس سے زیادہ حیض نہیں اگر خون آرہا ہے تو پھر وہ بیماری کا خون ہے نماز روضہ شروع کرنا ہے نفاس میں ہے آخری حد ہے چالیس اگر چالیس دن تک خون آتا رہا اور اکتالیس دن بھی خون آیا تو اس کو نہا کر روضہ اور نماز شروع کر دینی ہے یہ بیماری کا خون ہے نفاس کا خون چالیس دن سے زیادہ نہیں آسکتا اور چالیس دن سے کم ایک دن بھی آسکتا آدھے دن میں بھی بند ہو سکتا کوئی مدت نہیں ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے لوگوں نے عورت کے سر پہ ٹھوک بٹھایا ہے کہ بچہ ہوا تو چالیس دن کو اس کو ناپاک رہنا ہی پڑے گا عورت جانتی ہے کہ میں پاک ہو چکی ہوں لیکن چاہیے اگر اس کا خون بند ہو گیا ہو تو غسل کر کے اس کی نماز اور اس کے روزے شروع کروا دینے چاہیے ورنہ ہم گلے گار ہوں گے چالیس دن تک ناپاک رہنا کوئی ضروری نہیں چالیس دن تو آخری حد ہے اور اس حد تک تو کمی عورتیں پہنچتی اہلی پاک ہو جاتی تو روزہ نام ہے ایک کام کرنے اور ساتھ کاموں سے بچنے کرنے کا کام ہے نیت کرنا اور بچنے کے ساتھ کام ہے کھانے سے بچنا پینے سے بچنا ہم بستری سے بچنا منی نکالنے سے بچنا جان بوجھ کر مو بھر کے پی کرنے سے بچنا حیز سے روزہ کس کو کہتے ہے کل دوسرا ٹوپک شروع کریں گے روزہ کس پر فرض ہے روزہ کا وقت کیا ہے دوروں ٹوپک انشاءاللہ کٹ اب ایک اعلان کرنا ہے ہمارے درمیان میں بہار سے ایک بزرگ تشریف لائے ہوئے ہے صوفی عفیق صاحب بہار میں فشن گنج ایریے میں ایک بہت بڑے اللہ والے مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عدری صاحب نوکٹہ رحمت اللہ علیہ بڑا فیض ہوا ان کا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ کے اور صوفی عفیق صاحب جو یہاں تشریف ان کی خدمت کی اہتیس دن بھی ہم نہیں کر ساتھ نہیں رہ سکتے اہتیس کال دن رات خدمت کی اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے حضرت مولانا عدری صاحب کے حکم سے انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ شروع کیا تھا بہت سالوں سے چل رہا ہے مدرسہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت حالات کا شکار ہوا ابھی حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں اور حضرت کے صاحب زادے قاری اسلم صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں یہ میرے درسی ساتھی بھی ہیں اور فارسی بھی ہم نے ساتھ میں پڑھا اسی مدرسہ یہ حضرت کے صاحب زادے ہیں ابھی یہ مدرسہ سمال رہے ہیں ان کے والد صاحب سر پر سکر رہے ہیں اور یہ نظام دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہے اور میرے چھوٹے بھائی مفتی زکریہ صاحب نامت برکات ہم اور مولانا آس محمد صاحب زیدہ مجدہ ہمارے مدرسے کے اسطاب ہیں یہ لوگ حضرت کے مدرسے میں جا کر بھی آئے ہیں اور دیکھ کر بھی آئے اور سورج سے اور بھی سارے لوگ گئے ہوئے ہیں غریب علاقہ ہے جہالت ہے اور مسلم آبادی اکثریت میں 90% مسلمہ ہے جتنا کام کرو اتنا کم ہے تو ایسے علاقے میں میرے بھائی میری آپ سے اقیل ہے پور زور اقیل ہے کہ ایک معتبر دینی ادارہ ہے آپ سے جو ہو سکے دل کھول کر آپ ان کا تعاون فرمائیں زکاة سے سبقاة سین اللہ سے عیسال سواف کے لئے کچھ تعمیری کام بھی ہے پانچ چھے لاکھ روپے کا تعمیری کام ہے اس میں بھی اگر آپ سال سواف کے لئے دینا چاہے تو دے سکتے ایک زمین خرید نہیں ہے ایک ٹکڑا ہے زمین کا تقریبا دیر لاکھ روپے کا اگر اس میں آپ حصہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اور مدرسے کی باونڈری کروانی ہے جو بہت ضروری ہے بلکل روڈ پر مدرسہ ہے بچوں کی حفاظت کے لئے باونڈری کا انتظام کرنا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو تعاون کر سکتے ہو کروا سکتے ہو دیل کھول کر کر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھ رہے بھائی